آج اگر حسین گھر گھر ہیں حسین ہر جگہ ہیں حسین نگر نگر ہے حسین دکر دکر ہے حسین زبان زبان ہے حسین دل دل ہے تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے میرے حسین نے تو بات شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی کتاب اللہ و عطرتی اہلو بیتی میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں فرمایا جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اسی لئے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا اہل بیت کا دامن پکڑو اہل بیت کا لیکن بات آکے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دو ایمان لگتی گئی اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو اچھی طرح خیال رکھنا اس لئے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے اس لئے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے یہاں خود پٹنا ہے وہاں فرشتے پٹیں گے کیوں کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے اور الحمدللہ وہاں سچا سننی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو صحابہ اہل بیت سے محبت کرو میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اپنی گفتگہ ذمہ دار میں اکیل ہوں ان سے کسی سے نہیں پوچھنا میں ذمہ دار ہوں یہ بات یاد رکھ اہل بیت سے خوب محبت کرو ٹٹ کے کرو بہت ٹٹ کے کرو بہت شدت سے کرو محبت خوب کرو لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑوے درجے کے برابر بھی بیعد بھی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو کیسے اس کا عدب کرتے ہو جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا عدب اور جس نے ماتیں کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بیعد بھی نہیں اور ہم تو عشق کے بندے ہیں اسی بھی تو بدنام ہیں ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے امام کا فرمانے کوئی گمبدے خضرہ دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کی نہیں چومتا سننی جو کعبہ دیکھ لئے اس کی آنکھیں چومتے ہو اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں اس لئے بے عدبی نہیں کرنا آپ کو میری طرف سے بڑھائی ہے ورنہ لانت پڑے گی صحابہ کے گشتاد کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہا عدب کرنا کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے عدبی نہیں کرتے بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوہ عالمگیری میں پانچ سو ہندوستان کے علماء کا فتوہ اہلِ عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے جس نے نبی کی نالین کی بے عدبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا جب اونٹ کا چمڑا نبی کے طلوے سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے تو رسول اللہ کے اصحابِ پاک اس لیے تھوڑا خیال کرو اہلِ بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ذکرِ اہلِ بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ذکرِ اہلِ بیت رابضی بنائے گا افراد اور تفریعت مت کرو صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت میں اجازت کی ہے اور اہلِ بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت میں اجازت کی ہے کیونکہ اپنائی مکندر اروج پر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیئے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہے اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہلِ سنک کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نچم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسل اللہ کی لیکن کچھ لوگوں کو فضائلِ اہلِ ویت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے ناؤرِ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے میں نے کہا اکل سے کام لو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بیدنتیں اوبر میں لگی بیدنتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں گدار گھسنے لگے اسلام کے گدار اور محفل میں وفادار اور گدار سواتے تو ہم وفادار اور گدار میں عورت کرنے کے لیے کہ چھانتے کیسے وفاداروں کو اور گداروں کو تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور گدار میں فرق کرنا ہوتا تم علی 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 ذکرِ صحابہ بھی ہوگا پوری دیانت داری کے ساتھ نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور گداروں میں فرق ہو جائے اپنے بچوں کو اہلِ بیت سے وابستہ کرو لیکن احترامِ صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ اہلِ بیت کی محبت کا صلح بڑا بہترین ہے کیا ملنا ہے ہاں امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنے تیمور لنگ نام سنے ہاں تیمور لنگ اچھے بھی کہ برے بادشاہوں کا حال نہیں تھا اچھے بھی کرتے تھے برے بھی کسی بادشاہ کی تائید نہیں کرسکتے جیسے ہم سیافتن لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کرسکتے نا بیسے ان کی بھی تو اچھے بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں ہم کس کا ذروہ کیا آ جانتهی اس لئے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا ایتیات سے کام لیا گی بہت بڑایا چھڑیا نا ہی بادشاہوں کو بہت بڑایا چلائی نا کریں ایتیات سے اچھے بھی کیا برا بھی کیا سب نے اللہ مشانلہ چند ہیں انگلیوں پر گین ہوگے بس اتنیں تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے اور دوست آدمی کو زیادہ جانتا ہے تیمور کا انتقال ہو گیا تیمور لنکا نہیں توجہ شہد آپ کی سردی ہاں سردی گالی بنا جائے کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہے ہیں ہائے ہائے ہیں ان کا ذکر ہو رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے تقدیر بدلتا ہے اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بتا ہے خونِ رسول ہے خونِ رسول ہے اور نبی کے خمیر سے بنے آپ اور ہم پتا نہیں کائے کائے سے بنے لیکن نبی کے خمیر سے آلِ رسول بنے نبی کے خمیر سے آلِ رسول بے دم یہی تو پانچ ہے ان کی مکمل تاریف کہا قدانی رسول کیوں نہیں ہو سکتا ہے خونِ رسول خمیرِ رسول ہے میرے امام کہتے ہیں خونِ خیر و رسول سے ہیں جن کا خمیر ہے ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام آبِ تثیر سے جس میں پودے جمعے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحوف اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کرے بڑے مشاہرے سنے ہوگئے پارہائے صحوف گنچہائے قدوس جو کہنا کہلے بیعت کا ذکرِ رفضی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا پارہائے صحوف گنچہائے قدوس اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکرِ اہلِ بیعت نہیں کرتے میں نے کہا یہ امامِ اہلِ سنت کا کلام ہے اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا حمد ہے کرنے کی سینہ پیٹنے بانوں کی تین سو سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ دو مصرے ایک طرف لیکن ہم گلو نہیں کرتے پارہائے صحوف میں تجریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہیں پارہائے صحوف علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائے بھی تو ان کے پاس پارہائے صحوف گنچہائے قدوس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھو سلام سیدہ زائرہ طیبہ طائرہ جانِ احمد کی پھر اس میں تبا جانِ احمد کی جانِ احمد سے مراد رسول اللہ کی جان جس پر تو بولوں گا ضرور جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیچبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نکیہ تکیہ زکیہ عالمہ گہر معلمہ امی ابیہ ملکہ فردو سے مری خاتونِ قیامت خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام کون کہتا ہے کہ مسلقِ عالی حضرت والے اہلِ بیت بیان نہیں کرتے عالی حضرت نے کہا نا جانِ احمد کی راحت جانِ احمد کی راحت کیا بات ہے میرے امام تیری تو تیئے اسفہا سن کلامِ رضا بے زبا بے زبا بے زبا اے رضا جانِ الادل تیرے نگموں کے نسار بل بلے بھاگے مدینہ تیرا کہنا ہم نے کہا فضائلِ اہلِ بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لئے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں جیسے ہمارے لئے جیسے ہمارے لئے فتاوہ رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے کوئی فتاوہ رضویہ تو صحابہ اور اہلِ بیت میں بھی رہنمائی کرتا ہے لیکن کوئی پڑھے آبیدہ زاہدہ تیباتا ہے چان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں بھائی میں کیا کہ سکتا میرے بھائی بس اتنا کہ دوں ایک بات آپ کو کہوں جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں پا آدمی آخری جملہ کیا بولتا ہے کیا بولتا آخری جملہ بتا ہے کیا بولتا ہے آپ کے کیا بولتے آپ کیا بولتے نہیں بتا ہمارے مہارشتر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا کیا بجتے ارے کیا بات ہے مطلب ساری لوگت ختم ہے یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات بھائی بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے کھانا کیسا بنا کیا بات میرا بچہ کیسا لگا آرے کیا بات بچی دیکھنے کہتے ہیں رشتے کے لیے کیسے لگی کیا بات تاج مہل دیکھا کیسا لگا کیا بات ایک سوات علوم اور فرون کا ماہر مجدید پانی پہ کلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے مٹنی پہ کلم اٹھاتا ہے تو مٹنی کو مٹنی میں ملا دیتا ہے فلکیات کی بات کرتا ہے دولوں میں فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں اور جب ہدایہ کے برقشش نکھتا ہے تو گالیو اور اکبال کا فن خیرت سے اس عاشق کے کلم کو دیکھتا نظر آتا ہے اور داکھ تیلوی کہتے نظر آتے ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسللہ جس سمد آگئے ہو سکے بٹا دیئے لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقی مجدد متقلی مفسر دائی مدبر مفقر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الحن بلال حن یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے ہر بات کھل کھل کر کہہ دے لیکن جب نبی کی اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا لوگ کہتے اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری لو نکل جائے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا میں نے کہا کس کی تو کہتے اس جمانستان کرم کی جمانستان کی نہیں تمہاری اقلوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہلِ بیعت ہے کس چیز کا نام کیا بات رضا کیا بات رضا اس جمانستان کرم کی ایک بات دست کروں یہ بات مکدے میں کیوں گئی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناصبی اگر کوئی اور شہر تو کہتا ہے یہ حالہ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا گئی میرا ہی ہے کیا بات رضا اپنے نام کے ذات کہہ دیا میرا ہی ہے بہت سے شہر اقبال کے آئیے اقبال کا نہیں ہے وہ کہتے نا مصطلع بارس خیش را کے دی کچھ لوگ کہیں اقبال کا نہیں ہے ہم کہنے کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا امام احمد رضا بڑے دانہ اور متبر تھے نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے اہل بیعت کا سچا وہ ودار احمد رضا اہل بیعت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا ارے چودویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے وہ نو سو سال کے پہلے سید مہین دن چشتی کا کتنا وفادار ہوگا وہ شابر قطلہ کی چوکھٹ میں شابر قطلہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کوئی احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد ہند میں ہو بھی تو دے دار رہو پیرا تیرا دائر گلام بھی نہیں کہتے گوز پاک کا ڈائر گلام کہتے تجھ در در سے سگ اور سگ ہے مجھ کو جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا وہ اسنین کریم میں کتنا احترام کرتا ہوگا تھے کیا بات رضا میرے امام کس کی کہ اس چمنستان کرم کی چمنستان نہیں چمنستان کرم کون سا چمنستان کرم نبی کا چمنستان کرم اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا تو چو کرے کیا بات رضا کیا بات رضا میں آپ کو نہیں کہ سبان اللہ بولو یہ میری عمت نہیں یہ تو آپ کے امان پہ چھوڑا ہے کیا بات رضا کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا اے کلی جس میں حسین اور حسین پھول